آج ٹو میں لگنے کی بیماری ہے دوسری لوگوں کی زندگیوں میں جھاکنے کی کیسا آ گیا کہاں سے کمالی ہے کل تک نہیں تھا نا چھمینے پہلے کیا حال تھا آج کیا ہو گیا ارے اس کی بچہ تھوڑے دن پہلے باہر گیا نا اب آتے جو سو بنانا چرو کر دیئے گھر اب آتے شادی ہو گئی پریشانی آپ کو ہو رہی ہاں صد یہی ایمان کی کمدوری ہے جس کا حدیثوں پر ایمان ہے نبی کی گواہی پر ایمان لائیا اللہ کی گواہی پر ایمان لائیا نظرِ بد وجود ہے اس کا برق ہے اللہ کی تخدیخ ہے قائل علم نے ایسی تیز ترار تیر کی طرح یہ نظرِ بد ہوتی ہے سامنے والے کی طرف چلتی ہے لیکن جب وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں اللہ کی مدد مان کر ہوتا ہے پلٹ کر وہی تیر اسی کی طرف آتی ہے جس نے نظرِ بد لگائی ہو شرمیں مبتلا ہو جاتا ہے صورت الفلق میں کئی مرتبہ ہر نماز کے بعد الالحدیث مساجد میں جو سنت کا اتمام کیا رہا تھا اذکار کے مِن شرِ مَا خَلَق وَمِن شرِ حَاسِدِنِ اِذَا حَسَد کہ اللہ مجھے حَسَد کرنے والوں کے حَسَد سے بچا حَاسِدین کے حَسَد سے بچا اللہ میں شیخ خوثے میں رحم اللہ لکھتے ہیں الحَاسِدین میں دو طریقے کے حَسَد ہیں یا آپ یہ نہ سوچئے حَسَد سے لوگوں کے جو سو برائی سے بچنے اپن کیا کرنا یا خُدوے کا اہم مقصد یہ ہے میری حَسَد سے آپ کیسے بچنا آپ کی حَسَد سے دوسرا کیسے بچنا اس کی طرف تبدو دیجئے سری ون سائیڈ ماں سوچئے لوگوں کی حَسَد سے ہم کیسے بچنا ہماری حَسَد سے زمانے کو کیسا بچانا اس کی طرف تبدو دیجئے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرمات اپنے شر سے زمانے کو بچا لے یہ بھی تیرے لئے صدقہ ہے ہماری حَسَد دوسرے کے لئے شر ہے اس شر سے بچا لو یہ بھی نے کیا ہمارے لئے حَسِدٍ کہا پہلے حَسَد کرنے والا یہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے باز اللہ کی دیوی کوئی نعمت کو دیکھتا ہے کوئی خوشقبری سنتا ہے شادی کا معاملہ ہو گیا رشتہ تیہ ہو گیا پیسے آ گئے گاڑی آ گئی گھر بن گیا جو سو پاس ہو گئے کوئی ترقی ہو گئی کوئی خرزوں میں تھے خرزیں دور ہو گئے کپڑے جو سو اچھے خاصے آ گئے گاڑی اچھی خاصی آ گئی گرائے کے گھر سے نئے گھر میں آ گئے آپ کے اندر ایک بات دیئے ہے الحَسِدین میں پہلا حَسِد دیئے ہیں جو اپنے کسی بھائی یا بہن یا شہر بیوی کو یا بیوی شہر کو یا اولاد باپ کو یا باپ اولاد کو دیکھ کر کسی کی بھی حضرت کسی کو اوزکتی ہے کہا جب دیکھتا ہے تو پہلا حَسِد دیئے ہیں پرائیمری لیول یہ یہ غمزدہ ہو جاتا مایوس ہو جاتا کہ آہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو پھر کہا اب دڑ جا یہ بڑ جاتا اس کی چاہت یہ ہو جاتی یہ اس کے پاس جو ہیں یہ چلے جانا یہ میرے پاس آ جانا یہ اس کے پاس کیوں ہوئے تباہ ہو جانا یہ میرے پاس آ جانا یہ وہ چیز ہے جب دل کا محل بڑ جاتا ہے کتنی نمازیں پڑھ کے آپ ایمان کی ترقی کو پہنچئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہارے دین کو مٹا دینے والا عمل ہے تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا نقصان چاہتے ہو برائی چاہتے ہو نعمتیں چھیننا چاہتے ہو اللہ نے جو اس کی تقدیر میں نعمتیں لکھتی ہے اللہ کی تقدیر پر اُگلی اٹھاتے ہو دین مٹا دینے والا عمل ہے کیا باقی رہ گیا زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے دل کا ارادہ کافی ہے بس الحسد پرائیماری لیول انسان خمزدہ ہو جاتا دوستوں کی شادی میں گئے آپ کی ذرا تھٹی پلس ہو گئی تھٹی کے اندر اجھ کوئی شادی کر لیا یوں جہاں بیٹھے ہوئے اپنا کب ہوتا کی یہی حسد ہے غم میں چلے جانا فکر میں چلے جانا بے بہرے بن جانا یوں جہے ہیں کیا ہو رہا آپ کدھر دھن میں چلے گئے فکر میں چلے گئے آپ اس کے پاس کیسا ہو گیا ہمارا کب ہوں گا مایوسی دار رہا شیطان لوگ ریٹ کر رہا ایمان گور کمزور کر رہا الحسد یہ اپن کیا سونچتے ہیں وہ سونچئے دوسرے اپنے کو دیکھ کے کیا سونچ رہا ابھی وہ سیکنڈ پارٹے خدبے کا ہم کیا سونچ رہے ہیں دیکھئے غمزادہ ہو رہی کیا پرائمری لیول کے حاسد بن گئے کیا پھر کہا اللہ ما شیخ حضر عمر رحمہ نے اڈوانس لیول کا پھر سیکنڈری لیول کا حاسد یہ ہے یہی حسد جب کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کی حسد گویا اہل علم میں کہا ایک دیسترار تیر کی طرح ہے اس کے جسم کی روح سے ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو نظرِ بد کی شکل میں سامنے والے پر ایسا اثر کرتی ہے جلتی لوہے کی گاڑی رکھ سکتی ہے جلتی لوہے کی گھڑی رکھ سکتی ہے اچھا خاصا انسان الٹی کر سکتا ہے خیہ کر سکتا ہے بخارہ سکتا ہے چکرہ سکتی ہے بےہوشہ سکتا ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قبرستان میں ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو تقدیرِ الہی کی وجہ سے جو سو قبرستان میں مدفون ہے دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو نظرِ بد کی وجہ سے قبرستان کو چلا گیا نظرِ بد میرے کو کسی کی لگیں گی یہ دوسری معاملہ ہے اس کے پروٹیکشن کا طریقہ بتایا گیا لیکن میری نظرِ بد سے دوسرے کو کیا اس لیول کا نقصان ہو رہا آپ کی نظرِ بد کے شرط سے کیا دوسرے کو ایسا نقصان ہو رہا اس لیول کے حاسد ہم کو بننا نہیں ہے الحاسدن اذا حسد حاسد کی حسد کا دوسرا لیول ہے نظرِ بد اب جس کا حدیث پر انکار نہیں ہے انہیں نظرِ بد کو تسلیم بھی نہیں کرتا جس کا حدیثوں پر ایمان ہے نبی کی گواہی پر ایمان لائیا اللہ کی گواہی پر ایمان لائیا نظرِ بد وجود ہے اس کا برق ہے اللہ کی تقدیخ ہے قائل علم نے ایسی تیز ترار تیر کی طرح یہ نظرِ بد ہوتی ہے سامنے والے کی طرف چلتی ہے لیکن جب وہ اللہ کے ذکر اور اذکار میں اللہ کی مدد مانگ کر ہوتا ہے پلٹ کر وہی تیر اسی کی طرف آتی ہے لیکن نظرِ بد لگائی ہو شر میں مبتلا ہو جاتا آدمی طبیعت پریشان ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہیں نظرِ بد لگ گئی کیا میرے کو وہ پلٹ کے بھی آ سکتی جو آپ نظرِ بد کسی کو لگائے تھے شر پلٹ کے بھی آ سکتا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دین مونڈنے والی ہے بلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مٹا دیتی ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا جب میں سوچ رہا ہوں کسی مسلمان کن آتا کیسا بھائی ہے آج ٹومے لگنے کی بیماری ہے دوسری لوگوں کی زندگیوں میں جھاکنے کی کیسا آ گیا کہاں سے کمالی ہے کل تک نہیں تھا نا چھمینے پلے کیا حال تھا آج کیا ہو گیا اری اس کی بچہ تھوڑے دن پلے باہر گیا نا اب آتے جو سو بنانا جروع کر دیئے گھر اب آتے شادی ہو گئی پریشانی آپ کو ہو رہی حاسد یہی ایمان کی کمدوری ہے دین مٹ گیا اب کیا واقعی رہ گیا جو نیکیہ کرے تھے برواد ہو گئی اب کیا واقعی رہ گیا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال بونڈنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلکہ تمہارے دین کو مٹا دینے والی ہیں الحاسد حسد سے بچی ہے دوسروں کے لئے جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اس پر ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ پلٹ رہے تھے سفر سے غالباً سحل رضی اللہ عنہ راستے میں روکے ایک پہاڑ کے پیچھے آپ غسل کرنے کے لئے اپنا کرتہ اتارے جو دوسرے صاحبی ان کی نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ سہل تیری چمڑی کی اتنی خوبصورت ہے تیری چمڑی تو کماری عورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اتنا کہنا تھا گر گئے ہیں اور گردن اٹھانے نہیں آنا لوگ کوچیش کریں اٹھ رہی نہیں ہے گردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر کہا کہ آپ اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں کچھ مشورہ دیں گے ہمیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہو اس عمر میں کہا ذمہ دار تو یہ ہے کہ شخص نے یہ کہا تھا تو وہ گر گئے تو کہاں بلا ہوں نہیں بلا کر لائے کہا کیا آپ نے بھائی کو تم ہلاک کر دو گے مار دو گے کیوں نہیں جب اس کی اچھائی دیکھا تو کہا ماشاء اللہ لا قوت الا بلہ بارک اللہ کیوں نہیں اللہ کی طرف سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی میں برکت عطا کر دے اس کے خیر میں برکت عطا کر دے صحابی کی نظر صحابی کو بھی لگی پھر اپن کس لیول کی آپ سوچئے اس میں بھی حیدر آباد کے اس میں بھی اول سیڈی کے زبان تو تر رہی تھی مزاج کلچر قیفیت تیس تیس سالوں سے ایک مزاج میں پلکی آ رہے ہیں گھروں میں کچھ دیکھتے زبان کھول کے بول دینا حسد حسد میں جیرا زمانہ